بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں سب امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے ویلکم ٹو سادیا اس پیشن آج میں اپنے کچن میں بنانے جا رہی ہوں چکن فجیتا سینڈوچ جو کہ میں ایک دفعہ پہلے بھی بنا چکی ہوں اور آج تھوڑا سے اس کو ٹویسٹ کے ساتھ بنا رہی ہوں اور جھٹ پٹ سے بن جانے والی یہ ریسپی ہے تو امید ہے کہ آپ سب کو پسند آئے گی سب سے پہلے میں نے سپرنگ آنین لیا اس کو تھوڑا سا میں نے سوتے کیا آئیل میں اور ساتھ ہی اس میں میں نے چکن سلائسز ڈال دیئے چکن تقریباً ایک کلو کے قریب یہ چکن تھی اور میں نے اس میں جنجر گارلک پاوڈر شامل کیا چکن سلائسز کو فرائی کرتے ہوئے آئل اور سپرنگ آنین کے ساتھ تو جب یہ اس کا پانی تمام خوشک ہو جائے گا تب میں اس کے اندر تھوڑا سا نمک شامل کروں گی اس پانی پہ ہم اب نمک شامل کریں گے اور نمک شامل کرنے کے ساتھ ہی میں اس میں وائٹ وینیگر شامل کروں گی وائٹ وینیگر شامل کرتے ہی اب ہم چمچ کو چلاتے رہیں گے اور کوشش کریں گے کہ تھوڑا سا جو ہے وینیگر اور سالٹ وہ ساری طرح سے چکن میں اچھی طرح سے ساری چکن کے اندر شامل ہو جائے اب میں اس کے اندر تھوڑا سا سویا سوس شامل کروں گی تقریباً چار ٹی courageous تین سے چار啊 altitude کے قریب سویا سوس ہے یہ شامل کروں گی اور اچھی طرح سے اب ہم اس کے اندر چمچ چلا دیں گے ساتھ ساتھ مسلسل چمچ چلاتے رہیں گے تاکہ جو ہے ہماری کڑھائی اس میں چکن ہماری نیچے نہ لگے اور اچھی طرح سے سویا سوس اور وینیگر جو ہے وہ ہر جگہ پہ رج بس جائے چکن کی ہر بوٹی کے اندر شامل ہو اب ہم اس پوائنٹ پہ ہم اس کے اندر چلی سوس شامل کریں گے چلی سوس شامل کرتے ہی اس کو تھوڑا سا اور ہم ہلا لیں گے اور اچھی طرح چمچ چلاتے رہیں گے اس پوائنٹ پہ چاہیں تو آپ اپنی پسند کے مسالے شامل کر سکتے ہیں میں بس یہاں پہ چلی فلیکس ہی صرف ایڈ کر رہی ہوں اس کے علاوہ میں نے اور کوئی مسالہ ایڈ نہیں کیا ہے اپنی پسند کے مطابق کالی مرشیں بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں اور زیرہ پاورڈر دھنیا پاورڈر بھی ایڈ کر سکتے ہیں لیکن میں نے یہاں پہ اس کو سیمپل ہی رکھا ہے بہت ہی کم مسالوں میں بنایا ہے اب تمام چریف سوس کا سویا سوس کا اور وینیگر کا تمام پانی خوشکو چکا ہے اور بس اب اس پوائنٹ پہ ہم اس کے اندر کٹی ہوئی کچھ ویجیچیبلز شامل کریں گے جن میں جن میں تینوں کلرز کی بیل پیپرز ہیں اور ان کو ہم لمبے سلائسز میں کٹ کے اس کے اندر شامل کریں گے سلائسز میں کٹے ہوئے ہی ٹماتر ہیں اور سلائسز میں کٹی ہوئی ہی وائٹ انگین ہیں تو تین طرح کی بیل پیپر انگین اور ٹرماتر ہم اس کے اندر شامل کریں گے یہ تمام ویجیچیبلز اس میں شامل کرنے کے بعد ایک دفعہ پھر اچھے سے ہم چمچ چلا لیں گے اس کے اندر اور اس کو بھونتے رہیں گے لیکن کوشش یہ کریں گے کہ چمچ چلاتے ہوئے جو ویجیچیبلز ہیں وہ ٹوٹے نہ اور ان کو ہم لوگوں نے اتنا سوفٹ نہیں کرنا کہ کھاتے ہوئے پھر اس کا مزا نہ آئے اتنا رکھنا ہے جو بیل پیپرز ہیں وہ کھاتے ہوئے موں میں کرنچ کریں ڈھک ڈھک کر نہیں پکائیں گے ڈھک کر پکانے سے ویجیچیبلز ایک دم سے سوگی سی ہو جائیں گی ہم نے سوگی نہیں رکھنے ہم نے ان کو کرسپی ہی رکھنا ہے تو اتنی دیر پکائیں گے جتنی دیر میں یہ ویجیچیبلز اپنا پانی ریلیس کریں گی تاکہ یہ پانی بھی خوش کھوچے اچھے سے اور تب تک ہم اس کو پکاتے رہیں گے چاہیں تو آپ اس پوائنٹ پر بھی اس کو نکال سکتے ہیں اور سرف کر سکتے ہیں اس کو رائس کے ساتھ سپیگیڈی کے ساتھ کسی بھی طرح سے یوز کر سکتے ہیں لیکن میں اس کو سینڈوچز فارم میں سرف کروں گی آج تو اس کے لیے میں نے برگرز والے خوبزے جو بندز ہیں وہ منگوائی ہیں اور اب اس پوائنٹ پر جب تمام پانی خوشک ہو گیا ہے تو اس کے اندر ہم تھوڑی سی سپرنگ آنین جو ہے وہ شامل کریں گے تاکہ اس کی اچھی سی ایک فریکرنس آئے اور اب اس کو تھوڑی سی دیر اور ہم پکائیں گے اب میں نے یہاں پہ اس کو ٹو پیسز میں ڈوائیڈ کر دیا ہے یہ دن ہو چکی ہے یہاں پہ ہم نے چولا بند کر دیا ہے اور اس کو ہم نے ٹو پیسز میں ڈوائیڈ کیا ہے تو میں یہاں پہ دو طرح کی سینڈوچز بنا رہی ہوں سب سے پہلے تو یہ سیمپل سینڈوچز بنا رہی ہوں جو جسٹ اس کی فرسٹ پاوم ہے اس میں سے ہی بنے گا اچھی طرح سے اس کو فلنگ کر لی جیے چاہیں تو آپ کیچپ مائنیز لگا لیے جیے جو بھی ڈپس آپ کو پسند ہیں اپنی پسند کی ڈپس جو ہیں وہ آپ یوز کر سکتے ہیں یہاں پہ میں اس کے ویجیابلز لگانے کے بعد اس میں میں لگا رہی ہوں چیز لگا رہی ہوں یہاں پہ میں اور تاکہ یہ بہت مزے کا ایک چیزی سا فلیور دے اس پوائنٹ پہ آکے آپ اپنی پسند کی سوس بھی اس میں اوپر سے لگا سکتے ہیں تاکہ آپ کو کھانے میں وزید جوسی جوسی سا فیل ہو تو یہ ایک ہمارا سینڈوچ تیار ہے اسی طرح سے میں باقی تمام سینڈوچز بھی بنا لوں گی اب جو بچا ہوا میٹیریل ہے اس میں میں تھوڑی سی کریم شامل کروں گی تقریباً ہاف کپ کے قریب یہ کریم میں نے اس کے اندر شامل کی ہے آپ چاہیں تو زیادہ کریمی بسند ہے تو ہاف کپ سے زیادہ بھی کریم شامل کر سکتے ہیں اس کے بعد شیڈر اور موزریلا چیز اس میں شامل کیا ہے سیم میٹیریل ہے اس میں ٹویسٹ یہ ہے کہ اس میں کریم اور شیڈر اور موزریلا چیز یوز کیا ہے اب اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے تھوڑا سا کریمی سا ٹیکچر آنے لگ پڑے اس کا کریم اچھی سے پک جے اس کے بیچ میں اور یہ سٹرنگز موزریلا اور شیڈر چیز کے آپ کو دکھنے لگ پڑے تو it is done اور اب اس کو آپ اپنی جو بریڈ ہے اس میں لگائیں اور سرف کر سکتے ہیں بہت ہی کریمی اور بہت ہی مزے کا ٹیکچر اس کا آیا ہے آپ لوگ بھی یہ ریسی بھی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور مجھے بتائیے گا کہ آپ کو کریم اور چیز کے ساتھ بنا ہوا چکن فجیتا زیادہ اچھا لگا ہے یہ جس سمپل ویجیٹیبلز میں آپ کو چکن فجیتا زیادہ پسند آیا ہے نون سٹوپ ہم چمچ کو چلاتے رہیں گے تاکہ جو چیز ہے وہ لگے نہیں اور اچھی طرح سے شامل ہو جائے چکن اور ویجیز کے ساتھ تو اب ہم اس پوائنٹ پہ آکے یہ تقریبا یہ ہے ہم اس کے سینڈوچز بنائیں گے سینڈوچ کے لئے جو میں نے بریڈ لی ہے جو پہلے والے فجیتا سینڈوچ کے لئے لی تھی وہی بریڈ لی ہے جو برگرز میں یوز ہوتی ہے عمومن تو اب میں اس کو یہاں پہ فلنگ کروں گی اور یہ ریڈی ہے سرف کرنے کے لئے چاہیں تو اس پوائنٹ پہ آپ اپنی پسند کی کوئی سوسز بھی اس میں شامل کر سکتے ہیں لیکن میرا نہیں خیال کہ اس میں سوس کی ضرورت ہوگی کیونکہ یہ خود ہی اتنا کریمی اور جوسی ہے کہ اس کے لئے ہمیں کسی بھی طرح کی سوس کی کوئی ضرورت نہیں ہے تو تیار ہے ہمارا یہاں پہ دونوں طرح کے سینڈوچز چکن فجیتا ویجیز اور چکن فجیتا کریمی چیز سینڈوچ تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی ریسی بھی